بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور جی رمضان کے روزے چوانا پورے جو شہروش کے ساتھ آپ رکھ رہے ہوں گے رمضان کا مہینہ جا رہا ہے بس کچھ روزے رہ گیاں تو اپنے رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی تفیق دے روزے رکھنے کی اور اچھے اچھے کام کرنے کی آمین سوم آمین اور جی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کچھ ویڈیوز یہ لسن جو ہے یہ میں نے لیا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہاں پہ میں نے لسن جو ہے نا وہ پورے سال بھر کے لیے جو ہے نا وہ میں نے لے کے رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ جی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں دیکھیں جی یہ دال ہے پانچ سو کرام اس کو میں نے بھی گو کے رکھا ہوا تھا اس کے میں بناوں گی شامی کباب تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ جس طرح کی مرضی آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ سروہ مرچیں ہیں داچینی ہے اور زیرہ ہے اور ہشک دنیا ہے اور جی موٹی اگائیچی ہے وہ میں نے ڈال دی ہے حلدی میں نے ون ٹیبل سپونڈ ڈال دی ہے ون ٹیبل سپونڈ میں نے سورہ مرچ ڈال دی ہے اور یہ دیکھیں تھری سے فور ٹیبل سپونڈ جو انہ جنجر جو انہ پیسٹ وہ میں نے ڈال دی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے گالک پیسٹ یہ دونوں چیزیں میں نے پیسٹ بنا کے رکھی ہوئے ہیں یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں بلکہ اتنا پانی ڈال دیا ہے کہ یہ ہماری جو چیزیں اچھے سے اس میں جو انا گل جائیں یہ دیکھیں تقریباً تین گویاس پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو اچھے سے مکس کر کے تو ہم جو یہ کہ اوپر چڑھا دیں گے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اور اب اس کا گھاتے ہیں ویٹ اور اس کو ہم کبر کر کے تو پندرہ منٹ تک ہم نے کک کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا چکن اور دال اچھے سے کک ہو گئی اس میں تھوڑا سا پانی ہے اس کا ہم چویا جو انا وہ تیز کر کے تو اس کا پانی جو انا وہ ہشک کریں گے یہ دیکھیں تو اس اگر ہشک ہو جائے تو پھر ہم جو انا اس کو کوٹ بھی سکتے ہیں اس کو چوپر میں چوپ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کا پانی جو انا وہ اچھے سے ڈرائے کرنا ہے کر کے تو پھر میں جو انا اس کو نکال ہوں گی یہ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ میش بھی ہو گیا اور پانی بھی اس کا اچھے سے ڈرین ہو گیا یہ دیکھیں سوری ڈرائے ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں یہ چویا سے ہم اتارتے ہیں اور اس کو کسی کھلے برتن میں ڈال دے ہیں تاکہ یہ اچھے سے جو انا تھنڈا ہو جائے ہمارا مکسر جو ہے نا اس میں سے جو وہ سپائسز تھے وہ میں نکال دوں گی یہ دیکھیں یہ موٹی گائچی یہ دال جی نہیں یہ میں دونوں چیزیں نکال دوں گی تو اس کو اچھے سے ہم نے کرنا ہے تھنڈا یہ دیکھیں جی یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں اگر بنا کر رکھے ہیں تو اگر کوئی مہمان آ جائے تو فوراں سے ہم اس کو نکال کر سکتے ہیں فرائے یہ دیکھیں ایک کپ میں نے ہشک سوری فریش دنیا گیا ہے ایک کپ میں نے پدینہ گیا ہے اور یہ سبز مرچے میں نے ہی ہے تو یہاں پہ مرچے اپنی حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک کپ تقریبا یہ پیاز ہے وہ میں نے ڈال دیا چوپر میں آپ اس کو ہم کریں گے چوپ اور اچھے سے جو ہے نا یہ ہماری ساری چیزیں جو ہے نا اچھے سے چوپ ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں جی یہ ہماری جو ہے نا ساری چیزیں چوپ ہو گئی ہیں اب ان کو نکالتے ہیں برتن میں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بس ریڈی کر کے رکھی ہوں تو اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو فوراں سے پہلے ہم اس کو بنا کے تو ہم اس کو جو ہے نا سرف کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں جی یہ مکسر جو ہے نا یہ چکن اور داگ کا یہ میں تھوڑا تھوڑا سا ڈاگ کے تو اس کو بھی چاپ کروں گی اس کا بھی اچھے سے جو ہے نا چاپ کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں آپ اس کو ڈنڈے کے ساتھ کھنڈی ڈنڈے کے ساتھ بھی کوٹ سکتے ہیں اور میں جی کر رہی ہوں چاپ پر میں تو یہ ساری ویڈیو جو ہے نا میں نے کہا جی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کافی دنوں کی یہ ویڈیو تھی تو بس کہاں کوئی اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی یہ نہیں تھی اور ہی تو میں نے کہا جی آج آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح کا چاپ ہو گیا ہے یہ اس کو اب نکالتے ہیں اور اسی طرح جی سارا جو ہے نا میں کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو میں نے دھنیا وغیرہ چاپ کیا ویسی میں یہ میں ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں یہ کتنا مزے کا جو ہے نا تیار ہو گیا اب ان ساری چیزوں کو ہاتھ اچھے سے آپ نے صاف کرنا ہی نہیں تو آپ اپنے جو ہے نا گلپ زگرہ جیگر تھی ایسے اٹھیں گ وأٹے کی طرح جس طرح گونتے ہیں جتنا اچھا اچھا اس کو کریں گے اتنے ہی آپ کے اچھے کباب بنیں گے تو اب یہ دیکھیں کباب کی شکل جو ہے نا وہ میں بنا رہی ہوں جتنے سائز آپ کی مرضی ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں ہاتھ میں آپ جو ہے نا پانی گا گیا تیل جو ہے نا وہ آپ گا گیا تو اچھے سے جو ہے نا یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ہے نا کباب ریڈی ہو رہے ہیں تو سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا زیادہ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اسی طرح جی یہ سارے کباب بناتی ہوں میں اور یہاں پہ میں نے پیپر رکھا ہے اس کے اوپر میں نے یہ کباب رکھ دی آپ اس کے اوپر پھر میں نے پیپر رکھا ہے بٹر پیپر اس کے اوپر کباب رکھتے جائیں گے اور اس طرح جی ہم ان کو رکھیں گے فریزر میں تقریبا پندرہ سبیس منٹ یادہ گھنٹہ جو آپ ان کو یہاں زیادہ ٹائم بھی آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں کار کے تو پھر آپ ان کو نکال کے تو یہ دیکھیں آپ اس کو زیپ لگ بیگ میں رکھتے ہیں اور یہ ہو جائیں گے ہمارے سٹور آپ جب بھی چاہیں ایک مہینہ بھی آپ کے یہ جا سکتے ہیں زیادہ ٹائم بھی آپ کے یہ یوز ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے تو تقریبا پانچھے گھنٹے جو ہے میرے فریز میں پڑے رہے تھے تو یہ اچھے سے جو ہے نا فریز ہو گیا ہے آپ جو ہے تھوڑا ٹائم بھی آپ اس کو فریز میں رکھے تو بعد میں نے کہا کہ آپ اسے کسی بھی کنٹینر میں یا زیپ لگ بیگ میں رکھ سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں تو میں نے رات کو بنا کر رکھے تھے تو میرے تقریباً چھے گھنٹے تو فریز میں رہے تھے تو یہ اچھے سے جو نا سیٹ ہو گئے اب یہ ٹوٹیں گے نہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے پائپ ڈاک کے اس کی جو ایکسٹرا جو ائر ہے وہ میں اندر کی طرف کھینچ رہی ہوں تاکہ یہاں پہ یہ ہمارا یہ پیکٹ اچھے سے سیدھ ہو جائے یہ دیکھیں یہ تین پیکٹ بن گیا ان کو میں رکھ دوں گی اور فریزر میں اور بس جی بڑی آسانی کے ساتھ ہمارا جو ہے نا ایک مہینہ جو ہے نا اس کے ساتھ گزر جائے گا تو آپ بھی اس طرح کیا کریں چھوٹے چھوٹے سے کام ہے جو ہے نا بس زندگی میں جو جی آسانی بیدا ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی اب میں آپ کو کچھ جو ہے نا فرائے کر کے دکھاتی ہوں انڈا میں نے یہ دو انڈے اب اس میں تھوڑا سا میں نے ڈال دیا ہے جی نمک اور تیل جو ہے نا وہ میں نے چلیا کہ اوپر چڑا دیا ہے ہم نے تو یہاں پہ اس کو ڈپ کریں گے انڈا جو ہے نا اگر اس طرح بھی انڈا ڈال سکتے ہیں آپ انڈا جو ہے نا جب آپ میش کر رہے تھے اس وقت بھی آپ اس میں انڈا ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں آپ انڈا جو ہے نا اس میں ڈال گیا ہے اس ٹائم میں نے انڈا نہیں تھا ڈال گیا آپ اس ٹائم بھی ڈال سکتے ہیں انڈا اور یہ دیکھیں جی ہم نے ڈیپ فرائے نہیں کرنے ہم نے تھوڑا سا تیل جو ہے نا مگے کے اس میں ہم نے فرائے کرنے ہے اور یہ دیکھیں جی ان کی سائیڈ اب چینج کرتے ہیں یہ تقریباً پانچ منٹ کے بعد میڈیم لوگ پہ میں فرائے کر رہی ہوں تو سائیڈ چینج کی تھی پانچ منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں جی دونوں سائیڈیں اچھے سفرائے ہو گئی ہیں اب ان کو جی نکالتے ہیں اور اپنے جو انا ڈالتے ہیں جی ڈش میں تو بس یہ دیکھیں کتنے مزے کے ریڈی ہوئے تھے تو یہ ہے جی ماشاہ ہماری ڈش ریڈی ہو گئی ہے جس جس نے کھانے آ جائے ہیں اور اس کے ساتھ میں چٹنی بنا رہی ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ ایک کپ میں نے فریش دنیا جو انا وہ یہ ہے اور یہ آدھا کپ میں نے دینا کی جا ہے دونوں چیزیں برابر بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ جی تین چار سبز مرچیں ڈال دی ہیں اور جی یہ دیکھیں جی یہ یسن کے جوے میں نے ڈال دی ہیں پانسا تو جی ون ٹی سپون میں نے زیرہ پاورڈر ڈال سوری زیرہ سیڈ جو انا وہ ڈال دی ہیں یہاں پہ میں نے آدھا ٹی سپون جو انا نمک ڈال دیا ہے کارا نمک اور یہاں پہ ون فور ڈال دیا ہے ون ٹی بل سپون میں نے چنے ڈال دی ہیں روستیڈ چنے اور یہاں پہ تھری سے فور ٹی بل سپون میں نے پانی ڈال دیا تھا اور یہاں پہ جی میں نے ون ٹی بل سپون یا ٹو ٹی بل سپون آپ جو ہے نا پینٹ جو ہے نا بنی ہوئی روستیڈ وہ آپ اس میں ڈال کے تو اس کو اچھے سے گرینڈ کریں تو یہ ہماری مزیدار سی جو چٹنی ہے ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی اب اس کو بھی ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ تو یہ تھی جی میری آج کی جو ہے نا ڈیش یہ دیکھیں یہاں پہ جی میں نے لیمن جوس بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھے سے کرتے ہیں مکس لیمن جوس سے ہماری جو چٹنی ہے اس کا کلر کبھی بھی حراب نہیں ہوتا تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی گئی تو یا کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینلے کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں جی ہم کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ